دوستے سیری تصویر ہم آپ کو کتھوڑا گاؤں سے دکھا رہے ہیں جہاں منتری کا ایک بہت بڑا کافلہ دیکھنے کو ملا آج کے اس کافلے نے پورا ریکورڈ توڑ دیا ہے اتنے زیادہ لوگ منتری کے ساتھ کسی بھی کافلے میں نہیں تھا جتنی زیادہ لوگ آج اس کافلے میں دیکھنے کو ملے تقریب بگن اگر بات کی جائے تو پچاس ہزار کی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور پورا کتھوڑا گاؤں آج منتری زیادہ کے ساتھ یہاں پر موجود رہا اور ایک لمبی کتھار میں بہت بڑا کافلہ دیکھنے کو ملا جہاں میں آپ کو بتا دوں یہ پنڈال ہے اس پنڈال میں نہیں بلکہ پنڈال کے باہر بھی کافلہ یہاں پر موجود تھا اور اتنی زیادہ بھیڑ یہاں پر دیکھنے کو ملی اور یہاں پر جوڑ دار منتری زیادہ کے ساب جادے ساجد کا سواگت بھی دیکھنے کو ملا اب بڑی بات یہ ہے کہ جو منتری زیادہ ہے انہوں نے ساجد کو یہ کہا کہ ساجد کو میں نے کاما ویدان سبا کی جنتہ کے لیے گود دے دیا ہے اب جیسے آپ ساجد کا عجت اور مان سمان رکھو گی وہ اب آپ کے حق میں رہے گا کیونکہ میں ہمیسہ ہمیسہ تو رہوں گی نہیں لیکن آگے کی جو لوگوں کی سمجھتیاں ہیں اور لوگوں کو کس طریقے سے جو کاما ویدان سبا ہے اس میں وکاس کرانا ہے یہ سب جمعہ داری اس بار ساجد کے پاس رہے گی کہ تھوڑا گاؤں کی یہ سب سے بڑی تصویر ہے اگر ہم اس کو ریلی نہیں بلکہ اس کو جن سیلاف کے نام سے کہیں گے کیونکہ اتنا بڑی ریلی اور اتنا بڑا مجمع کاما ویدان سبا میں ابھی تک کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملائے جس طریقے سے یہاں دیکھنے کو ملا ہے سیدھی تصویر ہم آپ کو کتھوڑا گاؤں سے دکھا رہے ہیں جہاں آج منتری کے ساتھ ہجاروں کی تعداد میں لوگ موجود رہے اور ساتھی ساتھ جو نوجوان ساتھی ہیں وہ منتری کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے سیدھی تصویر ہم آپ کو کتھوڑا گاؤں سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ منتری جاہیدہ ہے جو گاڑی پر بیٹھوئے ہیں ان کے ساتھ پورا کے پورا کافیلہ یہاں پر نظر آ رہا ہے پورا کافیلہ یہاں پر چل رہا ہے تو چلیے دوستو سنتے ہیں آخر منتری جاہیدہ کیا کہتی ہے اس بات آج میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوا دلوں کی دھڑکن میوات کی شان آپ لوگوں کے پیارے ساجد پردھان اور سمانک منچ میرے پریوار کے سدستے کے آپ سب لوگ آج حقیقت میں آپ انہیں بھیڑ میں اور پیار میں سب چیز میں بھیکار توڑ گئی کوئی سڑک کوئی گلی ایسی نہ ہی جا میں چک کو جاؤں نہ ہوں امید سو جادہ آپ لوگوں نے کرو ہے یا کہ مارے شکریہ تو بہت ہی چھوٹو لاؤز ہے میں وہ سمجھ نہ ہی اتنی دیر سو میں سوچ رہی کہ میں کہا کہوں کچھ کہن کو بھائی نہ ہوں بس اتنو کہوں گی کہ موپے آپ کے بیچ میں نہ رہنا کی جو گلتی ہوئی ہے بھائی اللہ واسطے والے ماف کرو اور اپنا پیار ہے اپنا پن ہے آپ لوگ تین پیڑین سو ہمان کو دیتا آ رہا ہو وہی طریقہ سو آگے بھی دیتا رہا ہو اور اگر ہم میواد کی چھتیس سو بیرادری کو اگر اپنی خال کی جوتی پہنا دیانا وہ بھی کم ہے ہم نے دھن دولت کی حقیقت میں کوئی لالچ نہ ہے بیچ کا یہ جو ٹھونڈا ہاں دلال ہاں انہوں نے آپ لوگ گھنڈا کرا اور یہ ہمارا تھانڈان سو یامارے چڑھا ہاں کہیں تو ہم عام آتنی کی بات کر رہا ہاں آپ کا آتھ سمان کی پیار کی بات کر رہا ہاں اگر میں ان کو کھلی چھوٹ دے دوں یہ تو میرا کل آدھیس ہوئی نعرہ لگانا لگ جانگا لیکن میں اپنی طرف سوئی آئے نہ ہونڈے سکو جب تک میں جھنڈا اور آج وہ واقعی بہت خوشی بھی ہو رہی ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں نا تو میرے یہ تسلی ہے کہ ساجد ہے آپ لوگوں کا بیچ میں چوسہ کو بھی سپنا ہو کہ میں واقعی بات میں پولٹکس میں آؤں اور میرے بات ساجی دھیل کیوا ہے سمبھالے تو وہ لگتنے ہی جسے چھوٹوں ہیں ابھی نہ کر پائے گو لیکن آپ لوگ ان کا پیار نے اپنا پرنے یہ ٹائم سے پہلے بڑھو کر دی اور اب آپ لوگوں کو میں نے تو بھائی علاقہ کو دے دیوں تمہاری سیوا کریں تمہاری بیچ میں رہیں تمہاری کوئی شکایت نہ ہن لے گا دے ماں ہونا کے ناتے یا سو جائیے کوہنگی کی بیٹا کوئی ارہنوں مطان دیوں پتر چودری طیب حسین کا نامیں بدنام مت ہون دیوں چودری یاسین تھا نے جوپنی میوات کے مارے میو کام پو چودری کہوائی ہی چودری یاسین تھا تیرو پٹنا نو آپ لوگ انہیں پتو ہے سن سینتالیس میں جب ہم جا رہا ہا ہندوستان چھوڑ کے کہ میں تو پیدا بھی نہ ہوں چودسا بھی زیادہ عمر کو نہ ہو تو وہ ٹائم چودری یاسین تھا گاندھی جیے لے کر آیا ہو گی سیڑا گاؤں میں گھا سیڑا گاؤں میں اپنے نوہوں کے اندر تب گاندھی جی نے ایک بات کہی ہی کہ میں ہندوستان کی ریڑ کی ہڈ دی ہاں اتنی بڑی اپادی میون کو ملی ہے اور تم یاگوادی نے بولگا کہ تمہارے ہمارے دلی کا دروازہ سانسو پہلے بند ہو جاک رہا ہم ہو ہاں ہم نے اپنے پرخان کی ویاد راکھنی ہے ان کے ہم نے نام پہ دھبو نہ لگن دینوں ہیں ہم چھوٹی سی بات پہ قربان ہونا والا آدمی ہیں کوئی ہماری طرف ایک ہاتھ بڑھائے ہم دس ہاتھ آ کے بڑھ جاوے ہم سو میو سو میوہ بھی نوہی نہ کہی جاوے یا ہمارے کہی جاوے تو دو سو پاہم پکڑے گو ہم پگھل کے نوگنوی واقع سے پارس کو آ جانے گلت پناہ کہہ رہی ہو تم اور ہم سب ایک ہوا میں ہاں تم نوہم سمجھو کہ تم اکیلا ہم بھی ان میں سوئیہ کہ کوئی تھوڑی سی ماں کی مانگے پورا ماں کر دے لیکن اپکی پر تھوڑا سا کیڑا رہی ہو ماں مات کریں اور یہ آپ لوگن کی ہی طاقت ہے جو دلی اور جائپور میں میرے ہوں گی کہ آپ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ رہو میں انسان ہوں وہ سو کوئی گلتی ہو تو وہ کو بتاؤں بھائی میں مانوں گی بھی اور ماں کی بھی مانگے اور دوبارہ پھر واہے نادم راسو میں تمہارے بین کچھ بھی نہ ہوں تم ہو میرے پیچھے کھڑاؤں نیوات کی چھتی سو برادری تو میں بہت کچھ ہوں اور یوں سیٹ تمہاری نیون کی نیوات کی چھتی سو برادری کی سیٹ ہے ہینکھو سو بھائی چاروں کہیں نہ ہیں اور بھی بہت جگہ ہاں جہن میں بات ہے لیکن ایسو بھائی چاروں نہ ہیں ہم وہ بھائی چاروں ہمیشہ قائم رکھنگا اور بھائی میں آپ لوگ انسو آخر میں اے بر پھر کہنے چاہوں کہ موسو کوئی بھی گلتی ہوئی ہوئی ہے تو تمہارے بات انداز بے خوب جوبان میوات آز تا